مووی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انسان منگل گرہ کے بارے میں بس اتنا جانتا ہے کہ یہ لال گرہ ہے جہاں پر نہ ہی ہوا ہے اور نہ ہی جیون لیکن ایسا نہیں ہے منگل گرہ پر ہوا اور جیون دونوں ہیں اور منگل گرہ کا اصلی نام بارسوم ہے لیکن بارسوم اب مر رہا ہے جس کی اصل بجے ہے زوڈینگا اس کے بعد ہمیں آگے بتایا جاتا ہے کہ زوڈینگا ایک آدم خور سے ہے رجز کی سینہ اب بارسوم کے لوگوں کی زندگی کو بروات کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے یہاں پر ایک اور راج ہے جس کا نام ہیلیم ہے یہ ایک سکتی سالی راج ہے جو ہر وار زوڈینگا کی سینہ کو مہتوڑ جواب دیتا آیا ہے لیکن ایک بار جب زوڈینگا کی سینہ اور ہیلیم راجے کی سینہ کی بیچ لڑائی چل رہی ہوتی ہے تب ہی اہاں پر تین لوگ آتے ہیں اور زوڈینگا کے راجہ سب تھان کو چھوڑ کر سب کو مار دیتے ہیں وہ تینوں لوگ سب تھان کے پاس آتے ہیں ان کا جو ہیڈ ہے اس کا نام شینگ ہے جو خود کو اس دیوی کا بھکت بتاتا ہے دراصل ہی تینوں تھرنس ہیں سینگ بہت ہی پاورفل تھرن ہوتا ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی جا سکتا ہے اور کسی کا بھی روپ لے سکتا ہے وہ سب تھان کی پاورفل ویپن دیتا ہے اس کا نام نووی کیرن ہے اس میں بہت ہی زیادہ پاور ہے اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا شینگ کہتا ہے اس دیوی نے تمہیں اس پاور کے لیے چنا ہے اور اگر تم میری کہیں ہر ایک بات مانوگے تو تم بار سوگ پر راج کروگے سب تھان تو چاہتا ہی یہی تھا کہ وہ بار سوگ پر راج کرے اسی لیے سب تھان اس کی بات مال لیتا ہے شینگ نے سب تھان کو نوی کیرن کا پاور کیوں دیا وہ کیا چاہتا ہے اور اس کا لکشہ کیا ہے مووی کے آگے دیکھنے پر ہمیں پتا جا جائے گا تو اس کے بعد مووی شروع ہوتی ہے 1881 میں نیو یورک سہر سے جہاں پر ہم جان کارٹر کو دیکھتے ہیں جو اپنے بھانجے کو ایک لیٹر لکھنے کے لیے پوشٹ آفیس جا رہا ہے یہاں پر ایک آدمی جان کارٹر کا پیچھا کر رہا ہے جان کارٹر اسے چھکتا ہوا پوشٹ آفیس میں جا کر اپنے بھانجے ایڈگر کو ایک لیٹر بھیجتا ہے اور جلدی سے آ کر ملنے کو کہتا ہے جان کارٹر لیٹر پوشٹ کرنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے جب ایڈگر کو اس کے انکل کی لیٹر ملتے تو وہ اپنے انکل سے ملنے کیلئے آتا ہے جہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے انکل کی اچانک سے ہی موت ہو گئی ہے جب ایڈگر اپنے انکل کو سردھان جلی دینے کیلئے جاتا ہے تو ایڈگر وہاں پر ایک کمرہ دیکھتا ہے یہاں جان کارٹر کا آدمی اسے بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے موت سے پہلے کہا تھا کہ ان کی باڈی کو دفنائے نہ جائے اس لیے جان کارٹر کی باڈی کو دفنائے نہیں گیا ہے ان کی باڈی کو کھلے تابوت میں رکھا گیا ہے ایڈگر کو یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس کمرے کو کیول اندر سے کھولا جا سکتا ہے یہاں سے جانے کے بعد وہ آدمی ایڈگر کو جان کارٹر کی ایک ڈائری دیتا ہے اور جان کارٹر نے اس ڈائری کو صرف اور صرف ایڈگر کو دینے کے لیے بولا تھا اس کے وقت وہ آدمی یہاں سے چلا جاتا ہے جب ایڈگر اس ڈائیری کو کھولتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے میرے پیار ایڈگر جب میں بچون میں تم کو کہانییں سنایا کرتا تھا تو تم ان پر معصومیت سے یقین کر لیتے تھے اب تم بڑے ہو چکے ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری کہانیوں پر پھر سے ایک بار یقین کرو اس کے بعد ایڈگر کتاب کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے انکل کی کہانی شروع ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے جب جان کارٹر اس گفہ کو کھوزنے کے لیے نکلا ہوتا ہے تو کرنل پویل کے آدمی اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں اب اصل میں جان کارٹر اتر ورزین یا سینہ کے پہلی گھر سوار سینہ کا کپتان تھا اب کرنل پویل چاہتے تھے کہ وہ اپاچی کی سینہ سے لڑے جو ایریزونا کے لوگوں پر اتیچار کر رہے تھے لیکن جان کارٹر یہ نہیں کرنا چاہتا اسی لئے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے کرنل پویل اپنی کچھ آدمی کے ساتھ جان کارٹر کو پکڑ لے کے لیے اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں تب اس سامنے سے اپاچی کے کچھ لوگ آگر ان کو گھیل لیتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں کرنل پویل کو گولی لگنے کی برا سے وہ گھائل ہو جاتے ہیں جان کارٹر ان کو اپنی گھوڑے پر بیٹھا کر ایک گفہ تک لے جاتا ہے اور دونوں اس گفہ میں چھپ جاتے ہیں جان کارٹر کو یہاں پر پتا چلتا ہے کہ یہ وہیں گفہ ہے جس کی وہ تلاس کر رہا تھا وہ اس گفہ میں سونا ہی سونا دیکھتا ہے لیکن تب ہی پیچھے سے ایک آدمی پرکٹ ہو جاتا ہے جو ایک تھرن ہے وہ اس پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے لیکن جان کارٹر خود کو بچا لیتا ہے اور وندوق سے اس تھرن کو مار دیتا ہے جس سے وہ تھرن نیچے گر جاتا ہے اب جان کارٹر کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ آدمی تھرن ہے وہ آدمی اپنے گلے سے ایک لوکٹ کو نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور بارسوم بولنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کے ہاتھ میں پڑے لوکٹ سے نیلی روشنی نکلنے لگتی ہے لیکن تب ہی جان کارٹر اس کے ہاتھ سے وہ لوکٹ لے لیتا ہے اور بارسوم بولتا ہے جان کارٹر کے بارسوم بولتا ہی وہ وہاں سے گھائب ہو کر منگل گرہ پر پہنچ جاتا ہے اب جان کارٹر نہیں جانتا تھا کہ وہ منگل گرہ پر ہے وہ اپنے آپ کو ایک بنجر اور سنسان علاقے میں پا کر گھبرا جاتا ہے اب وہ اسے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کہاں پر ہے اب جان کارٹر جب یہاں سے چلنے کی کوشش کرتا ہے تو بار بار گر جاتا ہے اور یہاں پر اسے ریالائز ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر لمبی لمبی چھلانگ لگا سکتا ہے جب جان کارٹر لمبی لمبی چھلانگ لگا رہا تھا تب ہی یہاں پر بارسوم کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں جن کو تھارک کہا جاتا ہے یہ لوگ بہت ہی لمبے ہوتے ہیں وہ اس کو لمبی لمبی چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں جب جان کارٹر ان سے بتاتا ہے کہ اس کا نام جان کارٹر ہے اور وہ ورجینیا سے ہے تو وہ لوگ جان کارٹر کا نام ورجینیا سمجھ لیتے ہیں حالانکہ اس میں سے کچھ لوگ جان کارٹر کو ماننا چاہتے ہیں لیکن ان کا سردار جس کا نام تارس تارکس ہے اس نے جان کارٹر کو لمبی لمبی چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے اور وہ اس کو نہیں ماننا چاہتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ زوڈینگا سے لنڈائی میں اس کی مدد کر سکتا ہے جون کارٹر ان سے بچنے کیلئے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں منگل گرہ پر لو گریوٹی ہونے کی براث سے جون کارٹر کی یہاں پر پاور بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہیلیم کے راجہ تارڈوس مورس اور ان کی بیٹی دیزہ تھوریس کو زوڈینگا کے راجہ سپتھان نے سینگ کے دیوی نبی کین کی پاور سے ہیلیم کو پوری طرح سے تحس نحس کر دیا ہے اور اس نے اب ہیلیم کی راج کو ماری دیزہ تھوریس سے سادھی کرنے کی ساتھ رکھی ہے اور اگر اس کی سرپ پوری نہیں ہوئی تو وہ ہیلیم کی بچی ہوئے لوگوں کو بھی مار دے گا راجہ تارڈوس مورس بہت اداس ہو گئے ہیں حالانکہ دیزہ تھوریس نے اب نبی کین کی خوش کر لی ہے اس کو وہ اپنی پیتا جی کو دکھاتی ہے مگر یہاں پر شینگ کے ایک آدمی ویس بدل کر آیا ہوتا ہے اور چھپکے سے اس کو نشٹ کر دیتا ہے تارڈوس مورس اپنی بیٹی دیجہ تھوریس سے کہتے ہیں کہ تم سپتھان کی سادھی کی سرپ مال لو اس سے ہیلیم بچ سکتا ہے لیکن دیجہ تھوریس اسے سادھی نہیں کرنا چاہتی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جان کاٹر کو پکڑ کر بارسوم کے لوگ اپنے قبیلے میں لے کر آتے ہیں اور جس لوگیٹ کی مدد سے وہ یہاں پر آیا ہوتا ہے اب وہ ان کے پاس ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جان کاٹر کو بھی لوگ کچھ پیلا دیتے ہیں جس کے بعد جان کاٹر کو ان کی بہا سا سمجھ میں آنے لگتی ہے جان کاٹر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے یہاں پر ایک کتہ ہے اس کا نام وول ہے جو بہت ہی تیجی سے دھوڑتا ہے جان کاٹر اپنی جنجیریں توڑ کر بھاگتا ہے لیکن بھی لوگ پھر سے اسے پکڑ لیتے ہیں قبیلے کے سردار کو لگتا ہے کہ اس کی بیٹی اس کا نام سولو ہے اس نے جان کاٹر کو بھاگنے میں مدد کی اسی لئے اس کو سزا کے طور پر اس کے سریر پر گرم لوہے سے گھاؤ بنا دیا جاتا ہے لیکن تبھی یہاں آسمان میں زوڈینگا اور ہیلینگ کی سینہ کے بیچ لڑائی ہونے لگتی ہے جسے سبھی لوگ چھپ جاتے ہیں اور نیچے سے درویل لے کر ان کی لڑائی کو دیکھنے لگتے ہیں تھار چاہتے ہیں کہ زوڈینگا اور ہیلینگ کی لوگ آپس میں لڑ کر مر جائیں اور کیول تھار کی زندہ بچیوں اور اس پلینٹ پر فلیں پھولیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈیزا تھوریس کو جو سب تھان سے سادے نہیں کرنا چاہتی ہے اسی لئے چھپ کر بھاگ رہی ہوتی ہے وہ یودھ کلا میں بھی ایکسپرٹ ہے اور ایک سائنٹسٹ بھی ہے لیکن لڑائی کے دوران ڈیزا تھوریس جہاں سے نیچے گرنے والی ہوتی ہے اب جون کارٹر ایک دورگین سے نیچے یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ ایک انسان ہے اسی لئے اسے بچانے کے لئے اپنی لمبی چھلان کا استعمال کرتا ہے راج کماری ریزا کو نیچے گرنے سے بچا لیتا ہے اور اب زوڈینگا کسی نہ سے لڑ لے بھی لگتا ہے سب تھان یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنی نبی کرنگ کی پاور سے جون کارٹر کو مارنے والا ہوتا ہے لیکن شینگ جس نے اس کو نبی کرنگ کی پاور دی تھی وہ جون کارٹر کو زندہ پکڑ لے کے لئے بولتا ہے سب تھان جون کارٹر سے لڑ لے لگتا ہے اور اس کو پکڑ کر لے جانے والا ہوتا ہے تب یہ تھارک بھی اس یدھ میں سامیر ہو جاتے ہیں اور نیچے سے گولیاں چلانے لگتے ہیں جون کارٹر مو کا پکڑ وہاں سے نیچے چلا جاتا ہے سب تھان اپنی جہاز کو بچانے کے لئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب تھارک کے لوگ اس بات سے بہت کچھ ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے جون کارٹر کے ساتھ مل کر زوڈگا کے لوگوں کو ہرا دیا ہے اور اب تھارک چاہتے تھے کہ جون کارٹر ان کے لیے لڑے لیکن جون کارٹر کہتا ہے کہ وہ کسی کے لئے بھی نہیں لڑتا جب جون لڑنے سے منع کر دیتا ہے تو تھارک کے لوگ ہیلیم کی راجکماری کو مارنے کی دھنکی دیتے ہیں اب یہاں پر ابھی کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ وہ ہیلیم کی راجکماری ہے اب جون کارٹر ڈیزا کو بچانے کے لیے ان کی اور سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اسے نام دی جاتا ہے ڈوٹار سو جات اس کے بعد جب راج کماری اس کو ورجینی کہہ کر بلاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا نام جون کارٹر ہے اور میں ورجینی راجے سے ہوں راج کماری جون کارٹر سے پوچھ دیا ہے کہ وہ اتنی لمبی لمبی چھلان کیسے لگا لیتا ہے جون کارٹر کہتا ہے کہ اسے اس کے بارے میں معلوم نہیں اب جون کارٹر کو راج کماری سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ منگل گریہ پر ہے جسے وہ بارسم کہہ کر بلاتے ہیں جب جون کارٹر کہتا ہے کہ وہ پردبی سے آیا ہے تو راج کماری کو اس کی باتوں پر وزواس نہیں ہوتا اس کے بعد جون کارٹر اپنی اس لوکٹ کو دکھا تھا جس کی بات سے وہ یہاں پر آیا تھا جو کہ یہ اب قبیلے کے سردار کے پاس ہے اس کے بعد جون اور ڈیجا تھارک کے سردار کی بیٹی سولہ کے ساتھ تھارک کے ایک مندر میں جاتے ہیں جہاں پر راج کماری ڈیجا اور جون کو ایک پویتر ندی کے بارے میں پتہ چلتا ہے جہاں پر ایک مرتیو دوار بھی ہے جون کو لگتا ہے کہ وہاں پر اسے پردبی پر جانے کا کوئی راستہ میں سکتا ہے اسی لئے جون وہاں پر جانے کیلئے سوچتا ہے تب ہی وہاں پر کچھ تھارک آ جاتے ہیں اور ان لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں تارس تارکس جو کی قبیلے کے سردار ہے وہ جون کاٹر کو نہیں ماننا چاہتا وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں ماننا چاہتا کہ میں تم کو یہاں سے کیول ایک سرد پر جانے دوں گا اگر تم میری بیٹی سولا کو بھی اس پویتر ندی تک اپنے ساتھ لے جاؤ تو جون کاٹر اس کی بات مان جاتا ہے اور وہ تینوں اپنے سفر پر نکل جاتے ہیں ان کے ساتھ تھارک کا ایک کتہ بھی آتا ہے جو بہت ہی وفاتار ہے اب سہی جون کاٹر اور راج کماری ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے راستے میں جون کاٹر کو پتا چالتا ہے کہ دیجا ہیلین کی راج کماری ہے اور زوڈینگا کا راجہ اس سے سادھی کرنا چاہتا تھا لیکن راج کماری ایسا نہیں چاہتی تھی اسی لئے وہ وہاں سے بھاگ کر چلی آئی ہے اس کے بعد پھر سے یہ لوگ اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور تینوں اس پویتر ندی تک پہنچ جاتے ہیں سولا کی مدد سے تینوں ندی پار کر لیتے ہیں اور تینوں جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بھی لوگ پہنچنا چاہتے تھے سولا نیچے ہی ناؤ پر رکھ جاتی ہے اور جون کاٹر دیجا کے ساتھ وہاں پر جاتا ہے وہاں پہنچنے پر یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی نیچے کی ستہ میں بہت سارے بدلہ ہونے شروع ہو گئے تھے بھی لوگ دوار سے ہو کر اندر کی اور بڑھنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پر ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ جسے بھی لوگ اس دیوی کا چمتکار سمجھ رہے تھے وہ مسینوں کا کھیل ہے جب راج کماری جون کاٹر سے اس کی لوگٹ کو لے کر نیچے رکھتی ہے تو وہاں پر نو کیڑنیں نکلتی ہیں اور وہاں پر اور بھی بدلہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں جون کاٹر کو وہاں پر دو چاند دکھائے دیتے ہیں راج کماری یہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ تھرنس واسطب میں ہیں جن کے بارے میں اس نے صرف کہانیے سنی تھی اور انہوں نے ہی زوڑیں گا کہ راج کماری کو جون کاٹر پر بھی یقین ہو جاتا کہ وہ سچ بھول رہا ہے اور وہ پردوی سے ہی آیا ہے اب یہاں پر جون کاٹر کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس گرہ پر ٹیلی گرام کی طرح آیا ہے یعنی کہ جون کاٹر کا اصلی شریر پردوی پر ہی ہے اور یہاں پر اس کی بس ایک کوپی ہے راج کماری اور جون کاٹر کو وہاں پر کچھ سبدے لکھے ہوئے دکھائے دیتے ہیں یہ وہیں سبد ہوتی ہیں جن کو لوکٹ کے ساتھ بولنے پر پردوی سے منگل گرہ پر اور منگل سے پردوی پر آیا اور جایا جا سکتا ہے لیکن ان لوگوں کو ان سبدوں کے بارے میں پوری جانکاری نہیں تھی اس کے لئے ان کو کچھ نقصے اور کتابوں کی ضرورت تھی جو ہیلیم کی لائبریری میں تھے تب یہاں پر شینگ اپنی آدمیوں کے شاتھ آ جاتا ہے جس سے بسنے کے لئے جون کارٹر اور راجکماری اور سولا وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں شینگ اپنی آدمیوں سے راجکماری اور جون کارٹر کو پکڑ لے کے لئے بولتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جون کارٹر راجکماری کو سولا کے ساتھ بھیج دیتا ہے اور وہ بولا کے ساتھ مل کر سہنگ کے آدمیوں کو ان کے کرگے مارنے لگتا ہے لیکن لوگ جون کارٹر کو پکڑ لیتے ہیں اور راجکماری کو بھی بندی بنا لیتے ہیں اور راج کماری کون کے محل میں واپس بھیج دیتے ہیں اور سولہ ان کی تیسری ساتھی جس نے ان کو ندی پر کروائی ہوتی ہے وہ وہیں پر جمین میں چھپ گئی ہوتی ہے اس سے وہ بچ گئی تھی جب ان لوگوں نے جہون کارٹر کو بندی بنا کر ایک جہاں پر رکھا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو راج کماری کا سینہ پتی ہے راج کماری نے اسے جہون کارٹر کو چھڑا کر اپنے پاس لانے کے لیے بولا ہوتا ہے راج کماری کا سینہ پتی جہون کارٹر کو راج کماری کے پاس لے کر آتا ہے یہاں پر جہون کارٹر کو پتا چلتا ہے کہ راج کماری اب زوڈینگا کے راجہ سبتھان سے سادھی کرنے والی ہے جہون کارٹر راج کماری کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اس پر جب راج کماری جہون کارٹر کو یہاں پر رکھ کر ہیلین کیلئے لڑے کو بولتی ہے تو جہون کارٹر کچھ نہیں بولتا اب راج کماری کو ان سبدوں کے بارے میں پتا چل گیا تھا دورانے کو بولتی ہے اور جون کاٹر سبدوں کو دھورانا شروع کرتا ہے اب جون کاٹر کو پردی پر جانے کیلئے جب انتیم سبد بولنا ہوتا ہے تب ہی وہاں دروازی پر کوئی آ جاتا ہے راج کماری جون کاٹر سے جلدی جلدی بولنے کیلئے کہتی ہے مگر جون کاٹر انتیم سبد نہیں بولتا کیونکہ یہ دونوں اب ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے اور جون کاٹر راج کماری کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تب ہی دروازہ کھل جاتا ہے اور سب تھان اندر آتا ہے وہ جون کاٹر کو یہاں پر نہیں دیکھ پاتا کیونکہ جون کاٹر اپنی لمبی چھلانگیں استعمال کر کے اوپر دیوار پر بیٹھا ہوتا ہے جب سب ہی لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو جون کاٹر نیچے آتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر شینگ اپنا روپ بدل کر ایک عورت کے روپ میں آتا ہے وہ جون کاٹر کی باڈی میں نوی کرنڈ کو ڈال دیتا ہے اور جون کاٹر کو اپنے بس میں کر لیتا ہے اب وہ جون کاٹر کو بتاتا ہے کہ اس کی باڈی ہلکی اور یہاں کا گردوہ کرسر کم ہونے کی وجہ سے یہاں پر اس کی پاور بہت زیادہ بڑھ گئی ہے وہ جون کاٹر کو یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کا یعنی تھرنڈ کا کوئی استددو نہیں ہے اور اس رہیسے کو چھپانے کیلئے ان کو بہت محنت کرنے پڑتی ہے اب شینگ ایک بوڑی عورت کا روپ لے لیتا ہے اور جون کو وہاں لے کر جاتا ہے جہاں پر راجکماری اور سبتھان کے سادھی کا سمہ رو چل رہا ہے وہ جون کاٹر سے بتاتا ہے کہ اب راجکماری بھی نبی کرنڈ کا رہست جان گئی ہے اس لیے آج رات سادھی کی رسن پوری ہوتے ہی جب دونوں چندرمہ کا ملن ہوگا تو راجکماری اور ان سب کو مار گر جائے گا جو نبی کرنڈ کا رہست جانتے ہیں اب اصل میں منگل گرہ پر دو چندرمہ ہیں اور دونوں چندرمہ کی ملن کے سمیں ان کی سادھی ہوگی جون کاٹر اور سینگ سے کہتا ہے کہ تمہارا لکشی کیا ہے اور تم یہ کھیل کیوں کھیل رہے ہو اگر تم میں اتنی ہی طاقت ہے تو تم ان سب کو بھی کیوں نہیں مار دیتے شینگ جون کاٹر سے بتاتا ہے کہ انہوں نے پہلے سے ہی اس کا اتحاص رچہ ہوا ہے اور اس کے لیے انہوں نے سب تھان کو چنائے اور لوگ نبی کرنڈ کی سکتی اسی کو دیتے ہیں جو مور کو اور کرور ہوتا ہے اور جو ان کی ہر بات کو مانے اور اب اس کے لیے انہوں نے سب تھان کو چنائے جس کی کروڑ تا اس کی پتنی کی مرتیوں کے بعد فیل جائے گی سینگ جون کاٹر کو یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اس کھیل کو اس گرہ کے بننے سے پہلے سے کھیلتے آ رہے ہیں اور پرتوی کو دفع کرنے کے بعد بھی وہ اپنے کھیل کو کھیلتے رہیں گے اور کسی بھی گرہ کی بروادی وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتے وہ کیول اس کا سنچالن کرتے ہیں اور اسی پر پلتے ہیں یعنی کہ ایتھرنز کا ایک کی کام ہوتا ہے وہ ہے پلینٹ سکون کی بروادی کی اور لے جانا خیر سینگ جون کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جب کسی گرہ پر آوادی بڑتی ہے تو دھروں اور جاتی آپس میں بٹنے لگتے ہیں اور وہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور اسی طرح یہ کھیل سبھی گرہوں کے ساتھ چلتا رہے گا اور چلتا رہتا ہے وہ چلتا تھا اب وہ جون کاٹر کو ایک جہاز میں بیٹا کر کہیں پر لے جانے والا ہوتا ہے لیکن جون کاٹر کا وفادار کو تفول وہاں پرا کر سینگ کے ہاتھ میں لگے اس گیجٹ کو موں میں دبا لیتا ہے جس گیجٹ کی مدد سے وہ جون کاٹر کی بوڈی میں ڈالی گئی نوی کیرن کو کنٹرول کر رہا تھا اس کے بعد جون کاٹر اس نوی کیرن کی کنٹرول سے آجاد ہو جاتا ہے جون کاٹر اس کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تھرنز امر نہیں ہے جیسے کہ تم نے کہا تھا کیونکہ اس نے پردی پر اس کے جیسے ہی ایک آدمی کو مارا ہے جون کاٹر اس کے پاس پڑی لوکٹ کو لے کر وہاں سے ایک جہاز میں بیٹھ کر بھاگنے لگتا ہے جون کاٹر کو پکڑنے کے لیے اس کی کچھ آدمی جون کاٹر کی پیچھے لگ جاتے ہیں لیکن ریکستان میں جون کاٹر کو اس کی تیسری ساتھی سولہ ملتی ہے جو اپنی بندوق سی جون کاٹر کا پیچھا کر رہے آدمی پر گولی چلا دیتی ہے جس سے اس کا جہاز ہو جاتا ہے جس کے بعد جون کاٹر کا جہاز بھی کیش ہو جاتا ہے اب جون جون کاٹر کو بچانا چاہتا تھا اور وہ اکیلا یہ سب کچھ نہیں کر پاتا اسی لئے وہ اب مدد مانگنے کیلئے تھارک کے لوگوں کے پاس آتا ہے لیکن یہاں پر بھی لوگ جون کاٹر کو قید کر لیتے ہیں اس کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ تار تارکس کو قید کرنے کے بعد تال حجوس اب تھارک کا نیا سردار بن گیا ہے تال حجوس جون کاٹر کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اسی لئے کارٹر اور ٹارکس کو ماننے کیلئے تال حجوس ان پر سفید بوریلے چھوڑ دیتا ہے لیکن جون کاٹر ان دونوں گوریلوں کو بہت آسانی سے مار دیتا ہے اس کے بعد وہ تال حجوس کو بھی مار دیتا ہے اور اب پھر سے تارکس تھارک کا سردار بن جاتا ہے اس کے بعد جون سبھی تھارک واسیو سے کہتا ہے کہ بھلے ہی تھارکس نے یہ جنگ شروع نہیں کی تھی لیکن اب اس جنگ کو تھارکس ہی ختم کریں گے اس کے بعد یہ سبھی لوگ زوڈینگا پہنچ جاتے ہیں وہاں پر جون کاٹر کو پتہ چلتا ہے کہ زوڈینگا کی سینہ یہاں نہیں بلکہ ہیلیم میں ہے اور انہوں نے چاروں طرف سے ہیلیم کو گھیل لیا ہے جو سادھی ہوتے ہی ہیلیم پر آکرمڑ کر دیں گے یہاں پر تارکس ہیلیم جانے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ تھارک اور ہیلیم کی بیس میں بہت سمیسے دسمانی تھی اس کے بعد جون کاٹر ہیلیم اکیلے جانے کیلئے تیار ہو جاتا ہے جب جون کاٹر ہیلیم پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ زوڈینگا کی سینہ نے ہیلیم کو گھیل لیا ہے اور اب سادھی ہونے ہی والی تھی تبہین موخی پر کارٹر آ جاتا ہے اسے دیکھ کر راجکمارے بہت خوش ہو جاتی ہے جون کاٹر ان کو بتاتا ہے کہ یہ سادھی ایک شاجیس ہے اور زوڈینگا کی سینہ نے ہیلیم کو گھیل لیا ہے اس کے بعد سب تھارک اپنی تلوار کو نکال لیتا ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے جب سب تھارک کو ماننے ہی والا ہوتا ہے تبہ ہم ہم دیکھتے ہیں کہ تھارک کے لوگ وہ بھی یہاں پر آ جاتے ہیں جس سے جون کارٹر کی جان پر چاہتی ہے بلے تھارک اور ہیلیم راجی کی بیچ ورسوں سے دوسمنی چلی آ رہی تھی لیکن آج تھارک اور ہیلیم کی لوگ مل کر زودینگا کو ہرانے کے لیے ایک ساتھ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تھارک اس ایک تلوار فیکر سبتھان کے اس ہاتھ کو کٹ دیتا ہے جس میں نوی کرن کی پاور تھی اب دیکھتے ہی دیکھتے تھارک اس کے سبھی لوگ ہیلیم کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ گئے ہیں اس کے بعد جون کارٹر سبتھان کو پکڑ لیتا ہے اور تھرنس کے بارے میں سب کچھ اگلواتا ہے تبھی شینگ تھارک کا روپ لے کر سبتھان کو یہی مار دیتا ہے اور اب جون کارٹر کو بھی مار نہیں والا ہوتا ہے لیکن تبھی راج کماری اس کے گیجٹ پر حملہ کر دیتی ہے جس سے وہ نوی کرن کو کنٹرول کر رہا تھا اب سینگ راج کماری کا روپ لے لیتا ہے اور راج کماری کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے تبھی وہاں پر جون کارٹر آ جاتا ہے راج کماری سینگ سے اس کے لوگٹ کو چھین لیتی ہے اور جون کارٹر کو دے دیتی ہے جون کارٹر اسے تارکس کے نزدیک فینک دیتا ہے سینگ راج کماری کو نیچے دھککہ دیتا ہے لیکن جون کارٹر اسے بچا لیتا ہے سینگ جون کارٹر کے روپ میں اپنی اس لوکٹ کو لینے کے لیے تارکس کے پاس جاتا ہے جون کارٹر اور تارکس اس پر اٹیک کرتے ہیں لیکن سینگ اپنے لوکٹ کو لے کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب ید ختم ہو جاتا ہے ید ختم ہونے کے بعد جون کارٹر اور راجکماری کی سادھی ہو جاتی ہے سادھی ہونے کے بعد اپنے فرسٹ نائٹ پر جون کارٹر بے سیزن لیتا ہے کہ وہ پردیو پر واپس نہیں جائے گا اور منگل گرہ پر ہی راجکماری کے ساتھ رہے گا اسی لیے وہ اپنے پاس کے اس لوکٹ کو فینک دیتا ہے جس لوکٹ کی مدد سے وہ پردیو سے منگل گرہ پر آیا تھا تب ہی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سینگ ایک سینگ کے بھیس میں یہاں پر آتا ہے اور جون کارٹر کی چھاتی پر اپنے ہاتھ رکھ کر کچھ سبد بولتا ہے اور اس کے بعد جون کارٹر پردیو پر واپس آ جاتا ہے اور خود کو اسی گفہ میں پاتا ہے جس گفہ میں اس نے ایک تھرن کو مارا تھا اس کے لوکٹ کی مدد سے وہ گائب ہو کر منگل گرہ پر پہنچا تھا اب بے چارہ جون کارٹر پھر سے منگل گرہ پر جانا چاہتا تھا اسی لیے وہ اپنے ہاتھ کو وہاں پر بنی نسان پر رکھ کر سبد بولتا ہے اس کو راجکماری نے اسے بتایا تھا لیکن اس کے پاس لوکٹ نہ ہونے کی برد سے پھر سے منگل گرہ پر نہیں جا پاتا اب جون کارٹر کا صرف یہ کی مقصد تھا منگل گرہ پر جانا کیونکہ ابھی اس کی راجکماری وہی پر تھی تبھی جون کارٹر کو یاد آتا ہے کہ تھرنس سبھی جگہ ہوتی ہیں اس کے بعد جون کارٹر تھرنس کے وجود کو ڈھوننے کیلئے دس سال تک دنیا کی کونے کونے میں بھٹکتا رہتا ہے لیکن ایک دن جون کارٹر کو وہ چیز مل جاتی ہے یعنی کہ وہ لوکٹ جس کی مدد سے وہ واپس منگل گرہ پر پہنچ سکتا ہے اب اگر جون کارٹر کی باڈی پردی پر مر گئی اس کتاب کو پڑھ کر اپنے انکل کے اچانک پرتی ہو جانے کے کاران کو سمجھ جاتا ہے اب جون کارٹر نے آگے اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ جب تک تم اس کتاب کو پڑھ کر ختم کرو گے ساید تھرن تب تک میری باڈی کو نشٹ کر دیں گے ایڈگر اس کتاب میں آگے پڑھتا ہے کہ اب جون کارٹر کی مری ہوئی باڈی کی سرکچہ کی ذمہ داری تمہیں پر ہے اور ایڈگر ہی اس تابط کو باہر سے کھون لے گی چاوی ہے ایڈگر وہاں سے دوڑتا ہوا جون کارٹر کے کبر کے پاس جاتا ہے وہاں اس کبر کے دروازے پر اسے کچھ لیٹرز دکھائی دیتے ہیں اور ایڈگر اب دروازے کو اپنی نام سے کھون لے کی کوشش کرتا ہے لیکن کبر کا دروازہ نہیں کھولتا ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس کے انکل اسے کبھی بھی ایڈگر کے نام سے نہیں بلاتے تھے وہ اسے نیٹ کہہ کر بلاتے تھے اس کے بعد جب وہ نیٹ دیکھتا ہے تو کبر کا دروازہ کھول جاتا ہے پیچھے سے اس کو کوئی اور مار دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جون کارٹر ابھی بھی زندہ ہے اب جون کارٹر اس مرے ہوئے آدمی کی جیب سے اس گیجٹ کو نکال لیتا ہے جس کی مدد سے وہ منگل گرہ پر جا سکے اب یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جون کارٹر کو پردی پر آنے کے بعد جون کو وہ لوکٹ ملا ہی نہیں تھا اور جون کو یہ ضرور پتا تھا کہ اگر اس نے لوکٹ ملے گا نہ ٹک کیا تو تھرن اسے مارنے کی کوشش کرے گا اور تھرن کے پاس سے ہی اسے وہ لوکٹ ملے گا جس کی مدد سے وہ اپنی راج کو ماری تہجہ سے مل پائے گا اب ایڈگر کو لگتا ہے کہ اس کے انکل نے اس کو لوکٹ ڈھونڈنے کیلئے استعمال کیا ہے اس پر جون کارٹر کہتا ہے کہ تم میرے لئے اس سے بڑھ کرو اور اب میری بوڈی کی سرکشہ کی ذمہ داری تم پر ہے جون کارٹر وہاں سے جانے سے پہلے ایڈگر سے کہتا ہے کہ زندگی میں کوئی لکشے بناو کسی سے پیار کرو اور کتاب لکھو اس کے بعد جون کارٹر ایڈگر کو اولویدہ کہہ کر اندر چلا جاتا ہے اور اندر جا کر اپنے بیٹ پر جا کر ان سبدوں کو پڑھتا ہے اس سے وہ منگل گرہ پر چلا جاتا ہے اور یہی پر یہ مووی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ مووی کی ایکسپینیشن پسند آئی ہو تو یہ ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو آگے میں ویڈوں گا آپ سے نیو ویڈیو میں تل دن تک کے لئے لیو بی بی